لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجاہد کا روزہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوم فی سبیر اللہ جس نے جہاد میں ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالی اس کے چہرے کو ستر سال کے سفر کے برابر دوزخ سے دور کر دیں گے اس روایت کو امام بخاری نے کتاب الجہاد میں روایت کیا ہے پھر اس کو امام مسلم نے کتاب الصیام میں روایت کیا ہے پھر اس کو امام نسائی بھی روایت کرتے ہیں اسی طرح ابن ماجہ امام ترمزی تو صحاحت صدع کی پانچ کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے علاوہ آزیں اس کو امام دارمی بھی روایت کرتے ہیں امام احمد بھی روایت کرتے ہیں اچھا حضرت عمر بن عبصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو امامہ عبداللہ بن صوفیان عزدی ان کی روایت میں ستر سال کے بجائے سو سال کا ذکر ہے اور حضرت ابو امامہ سے مزید یہ بھی ذکر کیا ہے یہ مسافت تیز رو گھوڑے کی رفتار کے سات سو سال کے سفر کی ہوگی یہ امام نسائی کی روایت ہے اور اسے مجمع الزوائد میں بھی روایت کیا گیا ہے حضرت معاز بن انس نے حضرت ابو امامہ کی روایت کے مطابق حدیث نقل کر کے آگے یہ بھی بیان کیا ہے کہ غیر رمضان کے الفاظ بھی ہیں کہ یہ وہ روزے ہیں جو رمضان کے علاوہ رکھے جائیں گے جیسا کہ ابو جعلہ اس کو روایت کرتے ہیں پھر مجمع الزوائد میں آتا ہے بارال اگر یہ روزے رمضان کے علاوہ رکھے جائیں گے تو پھر یہ حال ہوگا اور اگر رمضان میں روزہ رکھ کر پھر اللہ کی رہا میں نکلا جائے گا تو پھر کم سے کم ستر گنا اس روزے کا ثواب مزید بڑھ جائے گا تو گویا اس کا رمضان کا روزہ جہنم سے سات ہزار سال دور سے کر دے گا اور یہاں فضیلت میں اول درجہ بھی ان لوگوں کا ہے جو راہ حق مجاہد کے طور پر نکلتے ہیں اور باقی جو کام راہ حق میں اللہ تعالیٰ کے راہ میں کیے جاتے ہیں اور باقی محنتیں جو کی جاتی ہیں پھر ان کے اور درجات ہیں تو اس میں علماء نے اس زمن میں یہ تفصیل بھی بیان کی ہے وما علینا إلا البلاق